اسلام علیکم to all of you my name is محمد اقرام الحق جی دیئر سٹوڈنٹس آج جس کی ہمیں انتظار تھا وہ خبر آ چکی ہے آج آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تیس جون دو ہزار بیس کو تین بجے جو ہے وہ ایچی سی کے چیئرمن تارک منوری صاحب لائف سیشن کر رہے ہیں جس کے اندر وہ سٹوڈنٹس کے مختلف قویشنز کے آنسر بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ری اپننگ آف یونیویسٹیز آن لائن کلاسز آن لائن اگزیمز کے بارے میں مکمل جو ہے وہ گائیڈ بھی کریں گے اور جو بھی آپ کے قویشن ہوگے اس کا آنسر دیں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ جو قویشن ہے اس کا بھی آنسر دیں گے تو آپ کا یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ تین بجے سے یہ لائف سیشن سٹارٹ ہوا تھا میں نے مکمل لائف سیشن کو دیکھا آپ لوگ کے لیے سمرائز جو پوائنٹس ہیں وہ سارے نوٹ کر لیے ہیں جو جو میجر قویشن اور ان کے آنسر جو ہے وہ ایچی سی کے چیئرمین نے دیئے وہ سارے کے سارے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس چھے سے سات میٹ کی ویڈیو کے اندر مکمل ڈسکرائب کر سکوں تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو قویشن ایچی سی کے چیئرمین سے کیا گیا وہ آن لائن کلاسز کے بارے میں تھا کہ کیا آن لائن کا پروٹیسٹ اور ہنگر سٹائک تھی اس کے بعد بھی کیا بھی آپ سوچتے ہیں کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایچی سی کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ ایچی سی نے کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی طلبہ کو اگر یہ واقعی آن لائن کلاسز کے ایشیوز ہیں بہت ساری جگہوں پر یہ ایشیوز ہیں تو طلبہ کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سمیسٹر فریز کروالیں اور ان سمیسٹر فریز کروالنے کے بعد نیکس سیشن میں آپ اپنے سمیسٹر کو دوبارہ سے جائن کریں کسی قسم کی کوئی اضافی فی آپ سے نہیں لی جائے گی اور کوئی ایکسٹرا تعلیمی بوجھ بھی آپ پر نہیں ڈالا جائے گا تو یہ ایچی سی کے طرف سے ایک میان آیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے کسی صورت میں بھی ہم آن لائن کلاسز کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ ضروری ہے کہ ہر صورت میں کسی طریقے سے اسیسمنٹ ہو تو آپ کارنلی اس پوائنٹ کو سمجھیں پھر اس کے بعد بات کی گئی یونیورسٹی ری اوپننگ کہ یونیورسٹی کو ری اوپن کب کیا جا رہا ہے تو اس پر ایچی سی نے باقاعدہ طور پر واضح بیان دیا ہے کہ یونیورسٹی کوئی مزاق نہیں ہے کہ جسے جب بھی چاہے تو اوپن کر دیا جائے جب بھی چاہے اسے کلوس کر دیا جائے مکمل ایس او پیز کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے اور دوسرا ایچی سی کے چیرمین نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا سارے کا سارا پلان جو ہے حکومت کو بھیج دیا ہے اور اس میں ہم نے جو سجیسٹڈ ڈیٹس ہیں وہ بھی منشن کر دیا ہے فیز وائز پلان ہم نے جو ہے حکومت کو بھیجا ہے جس کے اندر ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ پنہ جولائی کو سٹاف اور وہ بچے جو آن لائن کلاسز کا جن کا ایشو ہے وہ اپنے کیمپس میں آئے وہ آن لائن کلاسز بھی اٹینڈ کریں اور سٹاف بھی وہاں پہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے سجیسٹ کیا گیا ہے کہ جو اورینٹیشن سیشن ہوگا نئے داخلوں کے لیے بھی یعنی یہ اوپن کیے جا رہے تھے ادارے اور اس کے بعد وہ پندرہ سبتمبر دو ہزار بیس کی جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے جس میں پرانے اور نئے تمام سٹوڈنٹ کیمپس کے اندر آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ٹریڈیشنل اگزیم پاسے وال ہوئے وہ ہو سکیں گے تو بارال یونیورسٹی ری اپننگ کے بارے میں ابھی اچی سی کے چیرمین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنا سارا پلان تمام یونیورسٹی سے جو ریکمنڈیشن سی وہ لے کے آگے فارورٹ کر دیا ہے اور یہ حکومت نے میں کہا تھا کہ آپ یونیورسٹی کے کنسرن بھی سارے کے سارے علاقے وائز نوٹ کر لیں بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس کی اوپر اچی سی کے چیرمین نے یہ کہا کہ بہت سارے ڈیومرز اور بہت ساری فیک نیوز جو ہے اس وقت چل رہی ہیں کہ اچی سی کے یہ بیانیاں آگیا ہے اور اچی سی کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئی ہیں تو اس کا کوئی تدارک ہو نہیں سکتا ہاں البتہ یہ بات ہے کہ تمام جو ہے میں کہوں گا بچوں کے پیرنٹ سے سٹوڈنٹس کو بھی اور تمام سٹاف کو بھی اور جتنے بھی ملحقہ ادارے ہیں اچی سی سے کہ کائنڈلی وہ اچی سی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں اور جو اس کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہی جو ہے وہ وزٹ کیا کریں اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں جس سے آپ لوگ جو ہے وہ اتھنٹیکیٹ کر سکیں کہ یہ اچی سی کی طرف سے ہی خبر آئی ہے تو اس کے اوپر یہی کہنا تھا اچی سی کی چیئرمین کا کہ کائنڈلی آپ لوگ خود اس چیز کا خیال رکھیں کہ کونسی چیز ٹھیک ہے کونسی خبر جو ہے وہ فیک نہیں ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو دو سورسز بتائے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ اور اچی سی کی ویب سائٹ کائنڈلی ان کو ہی فالو کیا کریں اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوئی کہ کچھ ٹیچر جو ہے وہ بھی آن لائن کلاسز کے لئے ایگری نہیں ہے وہ بھی آن لائن کلاسز نہیں لینا چاہ رہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اچی سی کے چیئرمین نے بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یونیورسٹی کے وائز چانسلر کو یہ کہا ہے کہ جو سٹاف ممبر آپ کے آن لائن کلاسز لے نہیں پا رہے ٹکنالجی ریلیٹڈ ان کے ایشوز آ رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ لینا نہیں چاہ رہے تو آپ یا تو ان کو چھوٹی پہ بھیج دیں ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کو یونیورسٹی میں موجود کوئی اور کام دے دیں کوئی ایڈمیسٹریٹیو ورک دے دیں یا کوئی اور ایسا کام جو بھی ان کے کرنے کا ہے وہ دے کے ان کو بیزی کر سکتے ہیں تو ان کو بالکل فورس نہ کریں ان کا آلٹرنیٹ ڈھونڈیں اور جو ہے وہ ان ٹیچرز کو اس طریقے سے آپ ہینڈل کریں تو اس کے بعد جو ہے اچی سی کی چیئرمین نے کہا جب اچی سی کی چیئرمین سے یہ قویسٹن کیا گیا کہ پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ بہت ساری ایشوز آ رہے ہیں ان کے آن لائن کلاسز کے پانٹا ویو سے تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری جو ہے وہ پبلک یونیورسٹیز کے اندر بھی بڑا زبردست سسٹم چاہ رہا ہے بہت سارا جو ہے وہ اچھا ایل ایم ایس کا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو انہوں نے آن لائن کلاسز کی اوپر کمیٹ کروایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیوٹ سیکٹر کی بہت ساری یونیورسٹیوں کا بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی بہت زبردست طریقے سے اپنے لرننگ مینیورسٹ سسٹم کو انٹروڈیوز کروا کے سٹوڈنٹس کو انوالو کیا ہے تو انہوں نے پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سجیسٹ بھی کیا ہے کہ کون سے میتھرز کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور تعریف بھی کی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو اس پہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں اس کے بعد ایچی سیکے چیئرمین سے یہ پوچھا گیا کہ جو کوویڈ نائنٹین کا یہ دور ہے اس میں آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں آن لائن کلاسز کے پانٹا ویو سے جو سب سے بڑا ایشو آیا وہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا جو سٹوڈنٹ کا ایشو تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بینڈویت کا ایشو بہت زیادہ تھا کیونکہ بینڈویت جو پاکستان میں اوورال چال رہی تھی وہ بینڈویت جو ہے وہ نارمل روٹین میں تو ٹھیک تھی لیکن جب سارے کا سارا لوڈ تعلیمی حوالے سے بھی سٹوڈنٹس کا ٹیچرز کا اپلوڈنگ آف ویڈیوز اور لیکچرز جب یہ بہت زیادہ پڑا ہے تو اس صورت میں بینڈویت کا ایشو بن گیا ہے کہ پاکستان میں موجود جو بینڈویت ہے وہ ان تمام کام کے لیے اتنی زیادہ اویلیبل نہیں تھی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اس کے بعد بہت بڑا ایشو تھا لرننگ مینمیٹ سسٹم کا کئی یونیویسٹیوں کے لیے پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر یونیویسٹیوں کے لیے ایک نیا نظام تھا لرننگ مینمیٹ سسٹم اس کو ایڈاپٹ کرنے میں انہیں ٹائم لگا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری یونیویسٹیز تقریباً جو ہے وہ وان تھرٹی پلس یونیویسٹیز نے ایل ایم ایس کو باقاعدہ طور پر ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور انہیں اپنے سٹوڈنٹ کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرینٹ کر لیا ہے ساتھ ہی انہیں یہ بات کی اس کے بعد جو ہے ویچی سی کے طرف سے ایک باقاعدہ میسج جو ہے وہ انہوں نے اپنے یعنی تمام سٹوڈنٹس کے لیے ان کے والدین کے لیے اور تمام فکلٹی ممبرز کے لیے اور تمام انتظامیہ کے یونیویسٹی کی انتظامیہ کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ آن لائن کلاسز نہ تو جو ہے وہ سٹوڈنٹس چاہتے ہیں نہ ہی ان کے پیرنٹس جو ہے یہ چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ فکلٹی چاہتی ہے اور نہ ہی میں خود جو ہے وہ اس کی اوپر اتنا زیادہ متفق ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن کلاس کے بغیر کسی قسم کا کوئی اور حل ہے نہیں ہم نے جو حالات اس کے میں موجود ہیں اس میں سوائے آن لائن کلاس اور آن لائن اگزیم کے کسی قسم کا کوئی اور سلویشن ہمارے پاس آویلیبل نہیں اگر کوئی اور آویلیبل ہوتا تو ہم اس کو ضرور اڈابٹ کرتے تو ان کی یہ ریکویسٹ ہے تمام سٹوڈنٹ ان کے پیرنٹس فکلٹی سے کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہمیں لازمی اڈابٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکل اگزیم کے پانٹ آویلیو سے ان نے بات کیا کہ پریکٹیکل اگزیم کے پانٹ آویلیو سے جب کوئیسن کیا گیا کہ پریکٹیکل اگزیم کو ہم اگزیم میں آئیں گے تو اس میں اس کو اڈابٹ کر لیں گے اس کو ایویلیویشن بعد میں ہو جائے گی لیکن کچھ پریکٹیکل ورک ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب وداوٹ ایکوپمنٹس بھی پاسیبل ہوتا ہے تھیوریٹیکلی وہ کام کیا جا سکتا ہے تو وہ کام آپ جو ہے اس کی ایویلیویشن پہلے سے کر لی جائے یونیویسٹیز کو یہ سیجیسٹ کر دیا ہے لیکن جو پریکٹیکل کا ایسا کام جس میں لیبارٹی کے ایکوپمنٹ لازمی چاہیے تو وہ کام کو ملتوی کر دیا جائے تو یہ تھے وہ میجر ایمپارٹنٹ کویسٹن جو کہ آج کی اس لائف سیشن میں کیے گئے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری لائف سیشن کی جو ہے وہ تمام پوائنٹس میں نے یہاں پر ڈسکس کر دیئے ہیں تو سٹے ٹونڈ ویڈ دس چینل انشاءاللہ آپ کو لیٹیسٹ اور اپ ڈیٹی نیوز ملتی جائیں گی جو پرانی اس کی تھے وہ میں نے لنکس نیچے ڈال دیئے ہیں آپ کے لیے وہ بہت ایمپارٹنٹ لنکس ہیں کانلی ان کو ویزٹ کریں سٹے ٹونڈ اللہ حافظ